اب دھیان دیں وچن میں کوئی گلتی نہیں ہے ییشو پرمیشور کا وچن جو ہردے اور وچاروں کو جان لیتا ہے پرمیشور کا وچن پربل اور تیز ہے عبرانی چار بارہ پرمیشور کا وچن دو دھاری تلوار سے بھی ادھک تیز ہے وہ وچاروں اور مستقش کی بھاونوں کو بھی جانچتا ہے دیکھئے مستقش میں جا کر وچاروں کو کھینچ لاتا ہے اور سمجھاتا ہے سمجھ لینا کیا ہوتا ہے جان لینا پرگٹ کرنا اور یہی ہے جو پرمیشور کا وچن کرتا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ کیتھلی گرجہ پرمیشور کا وچن ہے پیپٹس، میتھوڈس، پینتیکوستل، ٹابرنیکل یہ غلط ہے وچن پرکاشن ہے پرمیشور وچن دوارہ پرگٹ ہوا نہیں ہم نہیں پا سکتے ہم چکت سا وگیان اور دوسرے وگیانکوں میں کوئی بھی نیرند رتا نہیں پاتے یدی آئینسٹین کے پاس کوئی آتمک پریوگ ہوتا جیسا کی اس کے پاس بہت ایک پریوگ ہے جیسا کی اس نے پرکاش کے نیموں اور دوسرا دوسرا ادھین کیا تو وہ ہمیں کچھ بتا سکتا جب میں نے اس کا آکاش میں کسی مہن اگیات کے اندر پر سندیش سنا جس کو کبھی نہیں چھوا گیا آپ اس سے پرتوی بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی سامرت اسمیت ہوتی ہے دیکھا اس نے اسے دیکھا آپ ہوا میں ان چھوٹے چھوٹے پنڈوں کو دیکھتے ہیں وہ اسے اڑن تسری کہتے ہیں یا جو بھی کہیں اس لئے لوگو وہ اچھا ہو کہ ہم انہیں رہنے دیں سنتے ہیں کی یہ لوگ آ کر گائب ہو جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کیا آپ نہیں سنتے کی وہ وہاں کھڑے ہیں اور وہ وہاں نہیں ہیں اسی پرکار سے ریپچر ہونے والا ہے ان میں سے ایک نیچے گر جائے گا اور یہ سوہبھاوک دے سورگی دے کو دھارن کر لے گی اور وہ چھپ جائیں گے بال یا ہڈیاں بچی ہوئی یہ شن بھر میں بدل جائیں گے اور انترک سے ہوتے ہوئے اور گھر چلے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں یہ سب اسے میں چل رہا ہے اور پینٹاگون ان پرکاشوں کے کارن آشچری میں ہے اور یہ عدبت دیوے پرکاش اور ساری چیزیں آکاش میں دکھائی دے رہی ہیں آپ نے جیفرسن ویلے کے اس سبتہ کے اخبار میں کچھ ریسیمہ پرکاش کو دیکھا جو یہاں پر تھا وہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے پر انتو بال کو سنو کسی ایک دن یہ آپ کو لے جائے گا سمجھے گھبراو نہیں یاد رکھی یسو نے کہا جیسا کی سادم کی دنوں میں تھا سادم کے تھوڑا سا پہلے کیا ہوا پرمیشور کچھ سردوتوں کے ساتھ نیچے اتر آیا تھا انہوں نے جانچ پرطال کا نیائی کیا کہا میں نے پاپ سے بھری چلات سنی ہے اور یہ اتنی تیز ہے کی یہ پتہ لگانے کے لیے یہ سطح ہے یا نہیں میں نیچے اتر آیا ہوں یہ ٹھیک ہے اس وشش کو دیکھئے جو ابراہیم کے پاس رک گیا تھا وہ سارا کے وچاروں کو جو اس کے پیچھے تھی جان سکتا تھا آپ ذرا چاروں اور اپنی درستی گھمائیں اور دھیان دیں کہ کیا ہو رہا ہے یہی بات آج ہے یہ جانچ پرطال کا نیائی ہے کیوں تھوڑے دیر کے بعد یہ کلیسیا جب اس استان پر ٹھہر سکتی ہے اور ہر بیج اپنے استان پر آ گیا ہے وہ چلے جائیں گے وہ نہیں جان پائیں گے کہ انہیں کیا ہوا ایک ایک اور چلا جائے گا سمجھے ایک اپنے پادری کے گھر جا رہا ہوگا اور ایک یہاں جا رہا ہوگا یا یہاں اور تب پہلی چیز آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں ہیں اور ہنوک جو کی ادھارن تھا پرمیشور نے اسے اٹھا لیا اور وہ نہیں ملا جانچ پرطال کے لیے نیچے اتر آتا ہے اس نرنترتہ میں ہنوک کیسے بدل گیا اسرائیل کا ایک ادھارن ہے جو کی جہاز میں پار ہوئے تھے پرمیشور کا وچن بہت ہی صد ہے پرانے اور نئے نیم بھی جو کی ایک ہی چیز کے دو بھاگ ہیں یہ ٹھیک ہے پرانے نیم اس کا آدھا بھاگ ہے نئے نیم اس کا آدھا بھاگ ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیں تو آپ کو ییسو مسیح کا پونڈ پرکاشن ملے گا یہاں بھوشت دکتہ بول رہے ہیں اور یہاں وہ وقتی میں ہے دیکھا دو آدھے اور ایک سمپونڈ اب ہم ادھک نہیں لیں گے اب یاد رکھئے پرانا نیم نئے نیم کے بینا پونڈ نہیں ہے اور نیا پرانے کے بینا پورا نہیں ہو سکتا اسی قرآن میں نے کہا دو آدھے ایک پورا بنتا ہے کیونکہ بھوشت دکتہوں نے کہا وہ یہاں ہوگا وہ یہاں ہوگا وہ یہاں ہوگا وہ اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ اس کے ساتھ ایسا کریں گے وہ یہاں ہے وہ یہاں تھا وہ یہاں تھا انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا میں نے ابھی کچھ ہی راتوں پہلے یہ پرچار کیا ہے موسیقی 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 موسیقی